ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو گلوپل دیفنس بیلیسٹک میزائل ہے یہ سرفیس تو سرفیس میزائل ہے اور اس کی رینج کے اگر ہم بات کریں تو اس کی رینج جو ہے وہ بٹین ون فیفٹی تو فائف ہندر کلومیٹر دور یہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے اب یہ کوزی بیلیسٹک میزائل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے دیورنگ دا پاتھ جو ہے اپنی ٹراجیکٹری کو چینج کر سکتا ہے اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے کچھ ڈسنس کور کرنے کے بعد تو اس کو ٹیک ڈاؤن کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اپنے پاتھ کو کنٹینیوزلی چینج کر ہوتا ہے ہائیلی منوور ہوتا ہے اور اس کے اویانکس اس کے اندر کافی ایڈوانس اویانکس جو یوز کیے جا رہے ہیں تو بسیکلی اس کو کام پر یوز کیا جا سکتا ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے انیمی کی اے ڈیفینس سسٹمز کو ڈسٹرائی کرنے کے علاوہ جو ہے کرٹیکل انفرسٹریکچر کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو بسیکلی انڈیا نے ایک پلان جو ہے لانچ کیا جس کے مطابق انڈیا اپنی ایک راکٹ فورس بنانا چاہتا ہے اور یہ انڈیا کا فرسٹ جو ہے یہ بلیسٹک سرفیس تو سرفیس میزائل ہے جس کو انڈیا جو ہے وہ راکٹ فورسز جو ہے اس کو یوز کریں گی تو اس پروجیٹ کا سنکشن جو ہے وہ 2015 میں دیا گیا تھا تو انیشلی جو ہے اس کو انڈکٹ کیا جائے گا انڈیا ایر فورس میں اور اس کے ساتھ ہی انڈیا آرمی کے اندر سو دیٹ انڈیا آرمی جو ہے اس کنونشنل میزائل کو یوز کر سکے تو اس کے لئے جو ہے 2022 میں اگر ہم بات کریں لازٹیئر میں تو ایجپٹ نے ایک میمورینڈم آف انڈسٹیننگ بھی جو ہے سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ جس کا مقصد ہے جو آپس میں جو بائیلیٹرل دیفنس کوپریشن اس کو انہینس کرنا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا اور ایجپٹ کی فورسز جو ہیں وہ آپس میں سپیشل فورسز ایکسرسائزز کنڈٹ کرنے جا رہی ہیں جس کو نام جا ہے وہ سائیکلون کا دیا گیا ہے تو انڈیا اور ایجپٹ کی سپیشل فورسز جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کریں گی فرسٹ ایور بائیلیٹرل ملٹری ایکسرسائزز کے اندر جس کے اندر دونوں کنڈرگ سپیشل فورسز جو پارٹسپیٹ کریں گی انڈیا کے اندر تو یہ انڈیا کی کچھ ریجن جن کے اندر راجستان وغیرہ ہے عدیپور اور جودھپور کے علاوہ جے پور وغیرہ شامل ہیں یہاں پر یہ ایکسرسائزز کنڈٹ کی جائیں گی تو یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ انڈیا کی اور ایجپٹ کی جو سپیشل فورسز ہیں یہ جو ہے ایکسرسائزز کنڈٹ کرنے جانے ہیں اس سے پہلے 2021 کے اندر انڈیا ایر فورس اور ایجپٹن ایر فورس نے ایکسرسائز ڈیزٹ واریر کے نام سے بھی جو ہے ایک میوچل ایکسرسائز جو کنڈٹ کی تھی اور ایک کولیبریشن کی گئی تھی جس کا مقصد یہ تھا ٹو ڈیز کے اندر جس میں ایکسرسائز کنڈٹ کی گئی تھی دونوں ایر فورسز کی مقصد یہ تھا کہ دونوں کنڈریز جو ایک دوسری کا آپریشنل ایکسپیرینس سے لرن کر سکیں تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور ایجپٹ جو ہے ان کی دیفنس ٹائز آپس میں کافیت تک جو ہے وہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں تو ایجپٹ کی جو ڈیپلومنٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا ایک بہت ہی اپورٹنٹ کنڈری ہے انڈیا نوشن کے اندر انڈیا نوشن کی سیکیوریٹی بہت ہی ہے کیونکہ یہ سیکیوریٹی جو اس کنال کے ساتھ لنکٹ ہے تو ان کو یہ کہنا ہے کہ بہت کنڈریز کے لئے بہت امپورٹنٹ ہی ہے آپس نے دیفنس ٹائز کو زیادہ سٹرونگ کریں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو دونوں کنڈریز جو ہیں وہ دیفنس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کو بھی کافیت تک انہینس کر رہی ہیں اور دونوں کنڈریز جو ہیں انہینس کر رہی ہیں کہ وہ پروپوزل جو ہیں وہ بسکلی سائن کریں گی جس میں ڈیفنس کوپریشن اور ٹریڈ کوپریشن آپس میں انکریز کی جائیں گی تو انڈین اور ایجیپ کی جو بیلیٹرل ٹریڈ ٹارگٹ ہے وہ ٹول بیلین ڈالرز کا ہے ابھی جو ہے ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو یہ سن پوائنٹ ٹو بیلین ان کی آپس میں ٹریڈ ہوئی ہے ایڈیئر from 2001 سے 2021 سے 2022 تک لیکن اب ان کا کنڈریز کی بیلیٹرل ٹریڈ کا جو سائز ہے وہ ٹول بیلین ڈالرز تک انکریز کر دیا جائے تو ایجیپ کی ڈیپلومیٹ کا کہنا ہے کہ انڈیا ایک بہت ہی یوز مارکٹ ہے اور اس کی پپلیشن جو ہے اوہر ون پوائنٹ مور دن ون بیلین سے زیادہ اس کی پپلیشن ہے اور ان کے یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہے ایجیپ کے لئے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ ایجیپ جو ہے وہ انڈیا کو نہ صرف ایجیپ کی مارکٹ بلکہ ایفریکن مارکٹ تک جو ہے ایکسس دے سکتے اس کے علاوہ یورپی یونین تک اس کو ایکسس دے سکتے اور انڈیا جو ہے بیسیکلی بینیفٹ لے سکتے ہیں ڈیوٹی فری ایکسس to all these مارکٹس in the region اور ان ریٹرن جو ہے انڈیا کی جو مور دن ون بیلین پاپولیشن ہے اس سے ایجیپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو دونوں کنٹریز کے درمیان تیٹ کوپریشن بھی انکریز ہو رہی ہے تو فرنڈ سی تھی اپ آج کی پوڈکاسٹ اپ کو پسند رہی ہے کمنٹ باکس اپینین سے ضرور ہمیں انفارم کیجئے اور اپنے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تینکیو فور لیسننگ